بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے کتاب علبیت علی ناشین پی ڈی ایف کے اوپرے پیج نمبر 103 سبق کا نام ہے المامل زویر صاحب آپ عمر ہیں جنر صاحب آپ مناہ ہیں پڑھنا شروع کردیں جیسے مامل جیسے امار من صرف تیتا آپ کی مہربانی سے اینل معامل کہاں ہے لبرتری مرمی بارٹی تیسری تیسر فلو پر ہے ٹھیک ہے میں سائنس کی لیبرٹری کا مجھے پتا ہے میں سائنس کی لیبرٹری کا پتا ہے ٹھیک میں لینگویج لیب چاہتا ہوں آپ میں سے کسی نے کبھی لینگویج لیب وزٹ کیا تو یہ اگر اس میں کبھی موقع ملے تو لینگویج سیکھنے کے لیے سب سے بہترین جگہ لینگویج لیب ہوتی ہے تو اس میں چلیں آگے پھر چلتے ہیں سائنس کی لیبرٹری سہن میں ہے آپ اس نے کہے جو لینگویج لیب ہے وہ لینگویج لیب کوٹ یارڈ میں ہے لینگویج لیب فیضہ آپ کو آ رہی ہے جو لینگویج لیب ہے وہ کھوڑ یارڈ میں ہے امام المکتبتی لیبرٹری کے آگے اب آپ کو آز آ رہی ہے سہن بھی کہہ سکتی ہیں کھوڑ یارڈ زیادہ بہتر ہے یہ فنہ اس جگہ کو کہتے ہیں جس کے چاروں سائٹ پر بلڈنگ ہوتی ہے سکولوں میں ایسے ڈیزائن امومن بنائی جاتا ہے کہ چاروں طرف کلاسیں بنائی جاتی ہیں درمیان میں تھوڑی سی جگہ خالی چھوڑی جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں فنہ سر آپ نے اس کا مانی کیا بتایا ہے کھوڑ یارڈ سکولوں میں کالجوں میں یونیورسٹیز میں یہ آپ سکول کالج پڑھتی ہیں وہاں پہ یہ ڈیزائن بنائی جاتا ہے امومن پاکستان میں جنہی بھی سکول ہیں میجورٹی سرکاری سکولوں میں یہ ڈیزائن بنائی جاتا ہے کہ چاروں سائٹ پر کلاس بنائی جاتی ہے ان کلاسوں کے درمیان میں تھوڑا سا گرین ایریا چھوڑا جاتا ہے جہاں پہ پھول ورہ لگا دیتے ہیں اس کو ہم فنہ کہتے ہیں سرکاری سکولوں میں میجورٹی میں یہ ہی ہے سرکاری کالجوں میں بھی زیادہ تر ہی سسٹم بنائی جاتا ہے گراؤنڈ الیتر بنائی جاتے ہیں اور کلاسوں کے درمیان میں فنہ بنائی جاتے ہیں تو اس نے کہا کہ جو لینگویج لیب ہے وہ فنہ میں ہے امام المکتبتی لائبریری کے آگے ہے لائبریری کے سامنے ہے ٹھیک ہے میں وہیں جا رہا ہوں امام المکتبت ہے امام المکتبت ہے میں اپنی اٹھیک ہے اب فن کا مطلب ہے ان سے اس کا اکر ہے جی فائضہ آپ پڑھیں اس کو جی سر امام المکتبت ہے ینے کے براہ میں بانگو کہ بتائیں گے لائبریل لیکب کہاں پر ہے المکتبت ہے سائنس کی لائب کو جانتا ہوں ٹھیک ہے سائنس لائب کو جانتا ہوں اور میں لائنگوز لائب جانا چاہتا ہوں ٹھیک یا لائنگوز لائب جانا چاہتا ہوں ملے خود معامل لگاتی فیل فینا یعنی کہ لائنگوز لائب جو ہے وہ فنا میں یعنی کھوٹ یاڈ میں ہے معامل مصطبی یا لائپیری کے بلکت سامنے ہے ٹھیک میرے ساتھ آجو میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں میرے ساتھ آجو میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں ٹھیک ہے سمجھا گئے نا مقالمہ سارا یعنی کہ اسی طرح ہے کہ بندہ کس سے راستہ پوچھے وہ بندہ آگے سے کہے میرے ساتھ ہی آجو تو ہم تو اسے ڈر جائیں ہم کہیں ہم آپ چلے میں اکیل آج ہوں گا وہی سسٹم ہے یہاں پہ آگے ہے آجی بنیلہ سیلہ تلاتیہ مستعینن بیما تسمعو بین القوسین وہ کہہ رہے نچے دیئے کہ اس سوالوں کا جواب دیں مستعینن بیما تسمعو اس چیز کا استعمال کرتے ہوئے جواب سنتے ہیں پھر اگر ہم بینہ قوسین لگائیں گے تو پھر اس سوال کا مطلب یہ ہوگا کہ جو بریکٹ کے اندر لکھا ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے ان سوالوں کا جواب دیں آئین المامل مامل کہا ہے بریکٹ میں دور سالس ہے تو ہم کہیں گے الماملوف دور سالس جو لیب ہے وہ تیسری منزل پر ہے تو زویا آپ سوال پوچھیں جنت آپ کو جواب دیں گی بلکل پوچھیں بلکل یہ ہم اردو میں بھی use کر سکتے ہیں اور انگلیس میں بھی use کر سکتے ہیں دونوں میں ہم استعمال کر سکتے ہیں میرا کمرہ تیسری منزل میں ہے my room is in the third floor ہم انگلیس میں بھی use کرتے ہیں کوئی اس میں آج نہیں ہے عربی میں بھی ہم use کرتے ہیں تو اگر ہم آلہ use کریں تو ہم تب بھی ٹھیک ہے میری جو کمرہ ہوا اقیقت میں تیسری منزل پر رہی ہے سوال پوچھیں سوال پوچھیں سوال پوچھیں ٹھیک ہے جی فائزہ آپ سوال پوچھیں مشریف سر مشریف سپروائزر ہوتا ہے بالکل سپروائزر کہا ہے سر جواب میں نے دینا ہے جی دیں مشریف سپروائزر کلپ میں ہے کلپ سپورٹس کلپ ہوتے ہیں ڈیفرنٹ رکے فٹبال کا لیدہ ہوتا ہے پھر گیترنگ کے کلپ باہر لگ ہوتے ہیں گورف لب ہوتے ہیں ایڈمن کہہ سکتے ہیں ایڈمن کہہ سکتے ہیں سپروائزر ہے یعنی کہ جو ہمیں کھیلوں کے متعلق گائیڈ کرتا ہے وہ جو ہمارے پرسنل معاملات ہوتے ہیں ان کے متعلق گائیڈ کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مشریف آگے جی سر آئینہ استاد یعنی استاد کہاں ہے جی الاستاد فی المسجد استاد مسجد میں ہے ٹھیک ہے رتابہ سب آپ کو آز آ رہی ہے سر یہ جو یہ سر اب آ رہی ہے ٹھیک ہے ہم پیر نمبر ون زیرو فور پریں اچھا فائزہ آپ کچھ پوچھ رہی تھی سر یہ جو لفظ فصل آیا ہے اس کا ریل اور ایکچول میرنگ کیا ہے فصل کی اور بھی مطلب ہوتے ہیں لیکن ہم جو پڑھیں وہ کلاس ہی پڑھیں کلاس اس کا ویسے صحیح مطلب جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کیا مطلب صحیح کون سا پڑھ رہے ہیں آپ مطلب کہ اس ورڈ کا صحیح مطلب جو ہوتا ہے کلاس کلاس ہی ہے فصل کا مطلب کلاس ہی ہے آگے ہے اس طب دل کمافر مثالائین جیسے مسالوں میں ویسے سبٹیٹوٹ کر دینے یہ مسالیں پڑھیں فائزہ آپ بھی پڑھیں جی سر یہ نیکس پہ یہ نیکس پہ اس طب دل کمافر مثال مسالین ایک کوئی بولیں سمجھے سبٹیٹوٹ کریں جیسے کہ دو مسالوں میں کیا گیا ہے سر رتابہ شاید کچھ پوچھ رہے ہیں جی رتابہ پوچھیں سر میں پوچھ رہی ہیں آپ نے اتنا سارا کب پڑھا دیا ہے میں پچھلا پڑھا ہی نہیں تین چار سفق بہتوٹر میں سے پڑھا ہی تھے میں سر میں سے پڑھا ہے میں کل پڑھا تھا ٹھوٹھ جیسے پڑھا تک میں گے میں سے پڑھا کریں اس باقی دو صفحوں میں کوئی خاص چیز بھی نہیں ہے ٹھیک ہے جی پڑھیں آگے مسالیں الماملو فلفنا یعنی کے لیپ جو ہے وہ کورٹ یارڈ میں ہے الماملو فلفنا یعنی لیپ کورٹ یارڈ میں ہے المقصف یعنی کینٹین المقصفو فلفنا یعنی کینٹین جو ہے وہ کورٹ یارڈ میں ہے الحقیباتو بیک المقصفو دانے حقیباتو گارڈن المقصفو فلفل حقیباتی یعنی کینٹین جو ہے وہ کورٹ یارڈ میں ہے ٹھیک ہے آگے اتال اتالمیز یعنی سٹوڈنٹ تو اس کا اس طرح بنے گا اتالمیزو فلفل حقیباتی یعنی سٹوڈنٹ جو ہے وہ کورٹ یارڈ میں ہے حدیقہ تی حدیقہ تی آگے فائزہ آگے پڑھیں فائزہ کے لگتا ہے لائن ڈراپ ہوگی ہے جو ہے آپ پڑھنے آگے آگے کیونے آگے کیونے آگے ہیں چلیں ٹھیک یہ باقی انہوں نے تلمیز کا بنایا تھا انہوں نے بنایا تھا نا التلمیزو فی الحدیقہ پھر آگے آپ نے بنانا تھا التلمیزو فی المسجدی جبکہ آپ نے بنا دیا امامو فی المسجدی وہ غلط ہے التلمیزو فی المسجدی سٹوڈنٹ مسجد میں ہے التلمیزو فی المسجدی سٹوڈنٹ مسجد میں ہے الاستازو فی المسجدی نمبر تین استازو فی المسجدی استازو فی المسجدی آریا الاستازو فی المسجدی الاستازو فی الفصلی نمبر چار پہ ہے استازو فی الفصلی سر میں بنا ہوں ٹائرنٹ کو مکمل کرنے دیں الاستازو فی الفصلی نمبر چار پہ ہے آگے نمبر پانچ پہ کیا ہوگا فی الفصلی سر میں ہے اتالیبو فی الفصلی اتالیبو فی الفصلی شاگر کناسی ہے جنر میں یہ آواز آرہی ہے آریا آریا زویا آرہی ہے زویا آرہی ہے خیدہ آرہی ہے آپ کے وض اتالیبو فلسسی شاگر کناسی شاگر کناسی مواجب میرا زویا آرہی ہے اچھا آپ سب کوشفی کیا کریں کہ ایک بہت میں صرف ایک بندہ بولے ٹھیک ہے اور کوئی غلطی بھی کرے تو سوچے رک جائے کریں کہ جب آگٹھے بولیں گے نا تو ایک کچھڑی بن جائے گی کسی کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی تو آپ جنر صاحب آب پڑھیں اسی سوال کو ٹھیک وہاں پہ اور سنس پہ استعمال ہے یہاں پہ یہ اور سنس پہ استعمال ہے ادھر اور ہے ادھر اور ہے آگے پڑھیں جنس صاحب یہ سوال یہ سوال دوبارہ پڑھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب رکھیں ذرا اچھا رتابہ صاحب آواز آ رہی ہے جی اب آگے آپ پڑھیں نمبر چار جی رتابہ نمبر چار پڑھیں الفسلو والا سر بلکل الفسلو فسلی ٹھیک ہے آگے پڑھیں جی پڑھیں اتالیبو اتالیبو فل مدرہ ساتھی فل فسلی اتالیبو فل فسلی جو پچھے ہوئی لگانے ہیں ہم نے اچھا اس کے ساتھ لیں گے ٹھیک ہے سر یہ مامل کا کیا مطلب ہے لیب مامل کا مطلب ہے لیب اچھا لیب لیبارٹری لیبارٹری اچھا لیبارٹری صحیح ہے اتالیبو مامل ٹھیک ہے صحیح ہے اچھا 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 آپ آگے پڑھتے ہیں اب یہ نیا سبق ہے نیچے دیگے سوالوں کا جواب دیں تو رتابس اب آپ سوال پڑھیں اور سوال کا مطلب بتائیں فائزہ آپ کو جواب دیں گی بلکہ فائزہ تو خیر آف لائن ہے جنت آپ کو جواب دے دینا سائنس کی لیبارٹری کہا ہے جی جنت جواب دیں سائنس سر آنسر کس نے دینا جنت نے جنت جواب دیں جنت صاحب آپ کو واضح آ رہی ہے جوہاں کیا آپ کو واضح آ رہی ہے جوہاں کیا آپ کو واضح آ رہی ہے سر مجھے آ رہی ہے چلیں فائزہ آپ ہی جواب دیں اس سوال کا جنہوں نے پڑھا بھی جی سر اینہ معامل اليوم یعنی کہ سائنس کی علوم کی لیب کہاں پر ہے تو اس کا ہوگا معامل اليوم سے علاق دوری واحد یعنی پہ اہلے فروت ہوتے ہیں چلیں ٹھیک ہے جی رتاب اگلہ سوال پڑھیں اینہ معامل اللوگاتا لینگویج لیب کہاں ہے لینگویج لیب کہاں ہے لینگویج لیب کہاں ہے لینگویج لیب کہاں ہے فائزہ جواب دیں اچھا لینگویج لیب مامل اللوگاتی فل فتوری سالس فل فنائی چلیں ٹھیک ہے اگلا سوال پڑھیں مامل اللوگاتی خلی ریدو عمر مامل اللوگاتا خلی ریدو کیا عمر چاہتا ہے لا کیا عمر سائنس کی علوم سائنس کی لاب چاہتا ہے یعنی کہ وہاں پہ جانا چاہتا ہے جی فائزہ جواب دیں چلیں ٹھیک ہے اگلا سوال مازا یریدو عمر امر یریدو عمر یریدو معمل لگتی ٹھیک ہے یریدو عمر معمل لگتی کیا مطلب ہے سوال کا بتائیں کہ کیا آپ لاب کی طرف جا رہے ہیں ٹھیک ہے جواب دیں اس کا جواب ہوگا نام آنا عزب الالمعمل یعنی ہاں میں لاب کی طرف جا رہا ہوں عزب ٹھیک اچھا دیں ہاتھی کا مطلب ہے سوال لاؤ جو اس لائن کے نیچے ہے اس لفظ کے لئے ہم نے سوال لانا ہے اس لفظ کے لئے ہم نے سوال لانا ہے اس لفظ کے مناسبت سے ہم نے سوال بنانا ہے آئین الاستاد استاد کہا ہے مزیر صاحبہ یہ جواب لکھے میں آپ ان کا سوال بنائیں ٹھیک ہے پریزہ صاحب کی اواز آئے آپ استاد استاد کہاں ہے اینل نہیں حل نہیں آئے گا حل نہیں آئے گا کیونکہ حل کے جواب میں ہم نام یا لال لگاتے ہیں یا ہم کوئی اور لفظ آئے گا غلط آئینہ کے جواب میں کوئی جگہ بتائی جاتی ہے ماں بھی نہیں آئے گا غلط ٹھیک ہے من آئے گا من یزہبو ما محمد تو من آئے گا عمر کے جگہ آئے گا من ٹھیک ہے اگلا سوال اینل اشتری القلمہ کہاں سے خریدہ اینل تشتری ہے گا تشتری کہاں سے تم نے خریدہ قلمہ نہیں نہیں مازا تشتری ٹھیک ہے مازا تشتری من المقصف آپ نے کنٹین سے کیا خریدہ اشتری القلمہ من المقصف میں نے کنٹین سے پین خریدہ یا خرید رہا ہوں آگے ٹھیک ہے ہاتھی توابی سوریا صحیح ہے ادھر الالمستبول اکرہ جی کوئی اگل بتائیں اس کا سوال ٹھیک ہے مازا غلط مازا بھی غلط ہے آئینہ بھی غلط ہے مازا بھی غلط ہے آئینہ بھی غلط ہے جی رتابہ ٹھیک ہے لیمازا صحیح ہے لیمازا تزہبو الالمکتبہ لیمازا تزہبو الالمکتبہ آپ لیبری کیوں جا رہے ہو ٹھیک ہے اگلہ سوال غلط حل غلط ہے کوئی اور بتائیں مازا یریدو مازا یریدو مازا یریدو کا مطلب ہے وہ کیا چاہتا ہے غلط مازا تریدو ٹھیک ہے مازا تریدو آپ کیا چاہتے ہو غلط مازا تریدو مازا تریدو میں لینگویج لیب چاہتا ہوں آگے حل حل معمل فی دور سال ٹھیک ہے حل معمل فی دور اول وہ صحیح ہے آگے چلتے ہیں آگے آئید اکرا ان کو لفظوں کو پڑھ رہے ہیں رتابہ صاحبہ پڑھیں آپ اس کو رتابہ آواز آ رہی ہے جنت آپ پڑھیں جنت آپ پڑھیں سے آپ پڑھیں اور سب کا مجھے مطلب دائیں جنت آپ پڑھیں اور سب کا مجھے مطلب دائیں دائیں آپ پڑھیں اور سب کا مجھے مطلب دائیں ٹھیک ہے اس کے بعد ٹھیک ہے آگے ٹھیک ہے آگیا اکرا پڑھو تو یہ پڑھیں آپ زوہ صاحبہ مطلب آگا آتا ہے تو بتا دیں انہا کوئی ضروری نہیں ہے آفون عارف عراطی عربیجہ عشوہ معمل العلوم عراطی 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگے انسا کاپی کریں ان لفظوں کو دے کر کوپی پر لکھنے اس کے بعد اگلے صفحے پر نیا سبق ہے یہ پڑھنا شروع کر دیں آپ کیا پڑھیں یہ آبی پڑھیں مل آگوں ول مت آمی مل آگوں کھیل 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 اور کھیل کھیل مالا بکھل کھل کا مدان گراؤنڈ اچھا اگر میں رکھیں آپ لوگ ابھی اتنا کافی ہے میں آپ کو آپ زویا آپ عثمان نے اور جنت آپ عاطف ہیں اسمان میں اینہ انسا قادم آپ کہاں سے آ رہی گئی ٹھیک ہے عاطف اینہ قادم انسا قادم میں اسکیڈیم سے آ رہا ہوں تاریخ راہی پھر ایب حقا انکھا تاریخ آپ کو تلاش کر رہا ہے ٹھیک ہے تلاش کر رہا ہے یا بسو وہ تلاش کر رہا ہے یعنی کہ تاریخ آپ کو تلاش کر رہا ہے اثمان لیمازہ کسی ہے اوہی مسنجر کا مسئلہ ہے آپ بس سب کوشی کیا کریں اپنا مسنجر آپ کو ڈیڑھ رکھا کریں جی پڑھیں آگے لیتل ابا ماہو تک کہ آپ کھیلو تا سے مراد ہے آپ تک کہ آپ کھیلو ماہو اس کے ساتھ ہو کا مطلب ہے اس لیتل ابا ماہو تک کہ آپ کھیلو اس کے ساتھ اثمان انا زاہبون الی الملعبی میں کھیل کی میدان کی طرف چہہ رہا ہوں ٹھیک ہے کر کا کسی چڑھتا ہے ہым ہم آپ گھر جمال چالوں کی ہم 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 ڈی не ہم 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 میں رسٹورین کی طرف جا رہا ہوں دوپیر کا کھانا کھانے کے لئے دوپیر کا کھانا کھانے کے لئے اس کے بعد اسٹیڈیوم آتا ہوں اسمان معالسلامہ سلامتی کے ساتھ ہوں آتیخ معالسلامہ سلامتی کے ساتھ اچھا رتابہ صاحب آپ کو آزار کونسا اہدر کا مطلب اچھا اہدورہ پہنچ جاؤں گا اہدورہ پہنچ جاؤں گا اچھا رتابہ آپ کو آزاری ہے اوفر لگتے لائن ڈراپ ہوئی ہے چلیں فریضہ آپ پھر پڑھیں اس کو شکح لوگا ہے ہر پڑھیں اس کے 정도 هو منداد